ہلو دوستو کیسے ہیں سب میرا نام ہے مانشو اور میں سوگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل کامک ورلڈ پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کامکس میں گوجو سیریز کی کامک گوجو اور کنچا اپنی پٹھشتہ بنائے رکھنے اور سنسار میں پرسیدی پانے کے لئے کچھ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جیسے اوبجاؤ نگر کے راجہ بنجر بھومی نے دو سونے کے بیل بنوا کر اپنے محل کے پرویش دور پر لگوا رکھے ہیں تو راجہ چنگیز خان نے سونے کا رات ہی بنوا ڈالا جس پر راجی کی سب سے خوبصورت کنیا کے ہاتھوں نہ کیول جوارات ہی چڑھوائے بلکہ اس سے بیوہ بھی رچہ ڈالا کھڑ جا کے راجہ کھجلی سیگھ نے اپنے شاندار اس نانانت کے کو ہیروں سے چڑھوائیا تو رو ٹاٹ نگر کے راجہ پیبند نے شاہی ہاتھی کی سواری کے لیے ایک ہیرے کا ہنڈولا بنوا ڈالا شیشے کی آسمان کو چھوٹی بہ پرتیمہ بنانے کا کرشمہ کر دکھایا تھا راجہ کلپنا کےتو نے جس پر اسطحفت کی گئی تھی شاندی کی پرتیق ایک ہزار برس پرانی مڑی چاندی کے برکشوں کا بہ شاندہ کرتیم باگ بنوایا تھا راجہ دماغ چند نے اور بھلا ڈھنڈورہ دیو کہاں پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے بھی نرمار کا ڈالا جل مہل کا جو سونے چاندی کے ایک کھمبے پر کھان پانی کے بیچ و بیچ کھڑا تھا اور یہ سب ہی کلا کرتی ہے بشو کے ساتھ آشچروں میں گنی جاتی تھی جنہیں دیکھنے لوگ دور دور سے آتے تھے اور اس سبے آشچر سے جڑ ہو گئے اپ جاؤ نگر کے سینک رکشک مرد پڑھے ہیں اور سمردی کے پرتیق دھونوں سنویل گائب جس نے سنا وہی حیران پریشان ہوٹا تھا ویبن نجریوں سے سماچار ابھی راجہ چنگیز کھان تک پہنچے ہی تھا کہ مہاراج مہاراج کزب ہو گیا راج مہل سے سونے کا رات چوری ہو گیا کیا واقعی بلکل سست تھا چاندی کی دیواروں سے بنے اس ککش میں رکھا سونے کا رات گائب تھا دونوں سماچار جنگلوں میں جنگل میں آگ کی ترہ پھیل کا کھڑ جا پہنچے تو پرسنہ تو اس سے تھا کا لگا تھا اٹھا کھجلی سنگ اب اپ جاؤ نگر کی سمردی کا کیا ہوگا اور راجہ چنگیز کھان اب کیا پیدل چلے گا آج اسنان کا دگنا آنند آئے گا آئیں یہ پہرے دار سو رہے ہیں کیا نہیں مہاراج یہ تو مرت ہیں تھکا رہ گیا کھجلی سنگھ اسنانہ گار میں پریویش کے ساتھ ہی ارے ہمارا ہیرے جڑیت اسنانہ ناند کونوں کھاڑ لے گیا اسنانہ میں لے باٹنگ ٹپ سچ موچ چنتہ کا ہی وشہ تھا سنسار کی آشتر جنگ و انمول وستوں کی چوری ہو جانا راجہ خجلی سنگھ کا اسنانہ بھی رہیس میں ڈھنگ سے چوری ہو گیا اس کا مطلب ابھی وشش آشتر جنگ چیزوں کی چوری بھی کر سکتا ہے کوئی سنسار کی سپرسید انمول چیزوں کی چوری کرنے میں لگا ہوگا ہے ان راجاؤں کے کان کھڑے ہو گئے سرکشہ ویوستہیں بڑا دی گئیں ایک وشش سرکشہ ویوستہ کی گئی گوجو دوارہ شاکال کی روپ میں شاکال کہو کیا سماچار اور شاکال نے دیا اسے ایک ایسا سماچار جسے سن کر گوجو پکار اٹھا وینہ منکوٹ سیوک حاجے رکھ گوجو منکوٹ پر سوار ہوا اڑ چلا گوجو جلدی چل منکوٹ ٹاٹ نگر اتھی شیگر پہنشنا ہے مجھے وشش اور کنڈی سرکشہ ویوستہ کے بیچ کھڑا دا بھی شاہی ہاتھی ایراؤت جس پر سزا تا ایک ہیرے کا بنا ویششاندار ہنڈولا اچانک بہت اچانکی ایراؤت جیسے پاگل ہو گیا اوف ایراؤت کو کیا ہوگا اس نے جنجیریں ٹوڑا لی ہیں یا بند بند سا ہماری اور آ رہا ہیں دو سینکوں کو پل بھر میں کچل ڈالا ایراؤت میں اب بھلا اچانک پاگل ہو گئے ہاتھی کا سامنا کر کے جان کون کماتا تو پھر مچ گئی بھگدار کچو من نکالا شاہی ہاتھی پر آکمن کر بیٹھے گا شاہی ہاتھی ہم پر آکمن کر بیٹھے گا ایسا تو ہم نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اور اس لئے ہاتھی سے آکمن کے بچاو کی نیتی تو بنا ہی نہیں تھی بچاؤ اس چھن اٹھا کا اٹھا رہ گیا ایراؤت کا پاؤں یہ کرشمہ تھا منگوڑ کا جس نے گوزو کے آدیش پر ایراؤت کی ٹانک کھیز دی تھی جان نہیں اچانک کچھ دیکھ کر گوزو کی آنکھیں ہنڈولے میں تو سوار ہے ہنڈولے کا چور بھی گوزو نے امولم منکوٹ کے اوپر سے چھلانگ لگائی شاکال کی تیچ نظروں میں آنے سے نہیں بس سکا یہ چور اور شاکال دورہ یہی سوچنا ملتے ہی میں ترنت روانہ ہو گیا تھا اس عجیب غریب رہس میں چور کو پکڑنے کے لیے ایراؤت کے گر پڑھنے سے سملنا سکا تھا ہنڈولے اور ہنڈولے سے باہر کو گر پڑھا رہس میں چور اوف اس کے پاردرشک شریع کے آر پار سبھی کچھ دکھ رہا تھا یہی کارانہ تھا کہ ہنڈولے میں موجود ہونے کے بعد بھی وہ کسی کو دکھائی نہیں پڑا تھا تو ساری دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے شیطان لیکن گوزو کو نہیں جلدی سمل گیا شیطان گوزو والے ہی میں تیری تیچھنے نگاؤں کو دھوکہ دینے میں سفل نہیں ہو سکا لیکن کانچہ کو روک بانا کسی کے پاس کا روک نہیں تجھے موت دینے میں ضرور سفل ہوں گا کانچہ کا ہاتھ آششنے ڈھنگ کے ساتھ اپنا آکار بڑھاتا چلا گیا پناہو تیجت ہوٹا ہے راوت اور اس بار اس کے سامنے تھا گوزو گوزو کی اور مڑ گیا کانچہ کا ہاتھ اور اس کی پاچو کنچیلی انگلیاں اگر میں نے اس کے ہاتھ کو تلن تھی نہ روکا تو یہ اپنی کنچیلی نکیلی انگلیاں سے میری چھاتی چیٹ آ لے گا گوزو اس کا مقابلہ کر پائے گا یا نہیں کانچ کا بنا کنچہ کا جسم اس کے پاؤں کی اور سے بھی پراورتیت ہو کر گوزو اوپر چھپتا سنگھارک مجھے اپنی شکتی دو یہ تو اپنے شریف کو کسی بھی روپ بہاکار میں پریورتیت کر سکتا ہے گوزو نے کنچہ کا وپران نیوہ وار سنگھارک شکتی پر روکا شیشہ کبھی پتھر کا سامنہ کر پایا ہے کیا گوزو جو یہ شیطان میرے سامنے ٹک سکے گا اس بار گوزو کنچہ کو دور اچھل پھیکنے میں صفہ لگا اوف کیسا ہے اس کا کانچ کا جسم جو جمین پر بھی ثابت بچا ہوا ہے جمین سے ٹکرائتے ہی پانی کے سمان پھیل گیا کنچہ اور تشیل بن کر اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے سائی سمیہ پر اچھل کر بچاؤں میں گوزو نے سنگھارک شکتی کے ساتھ اپنی ٹھوکر کا شکتی شالیوار کنچہ پر کیا اور کنچہ کے شیش پھگلے جس میں کس ساتھ گھل مل گیا شاکال اپنی شکتی دو یہ مانو اکرتی میں لوٹ آیا ہے کنچہ کے لئے یہ سنیاری افسر تھا جو گوزو پر پرہار کرنے کا اور وہ اس افسر کو چوکا بھی نہیں کچاک سنگھارک اپنی کنچہ نے بہت تیجی کے ساتھ وہاں مجبوس سانکل گوزو پر اچھال بے کی گوزو لپٹ تھا چلا گیا اس ساکل میں اور یہ ویچھان تھا جبکہ سور تیجی سے استکی اور اگرسل تھا اس کے ساتھ ہی وہاں رکا نہیں رہا تھا کنچہ یہ تو فرار ہو رہا ہے گوزو نے باج شکتی سے اس کا پیچھا کیا کہاں گیا گوزو میں نے کنچہ کو اس کھڑکی میں گھس کر گائب ہوتے دیکھا ہے گوزو نے ایک ہی شکتی شالی پرارز اس کانچ کو کئی مہین تکڑوں میں بڑھل ڈالا کوئی پرتکریہ نہیں کہاں گیا ہے کنچہ گوزو ترند واپسی کے لئے گھوم گیا ادھر ایک انہیں کھڑکی پر لگا شیشہ فرش پر اترکا کنچہ کے روپ میں پریورتیت ہونے لگا ادھر گوزو کو ساگت کیا سینکوں کی کئی لاشوں نے سبھی سینک مرے پڑے ہیں اور ایر آوت کی پیٹ پر سدہ ایک ہی ہیرے دورہ نرمت وشاندار وانمول ہنڈولا گائب ہے آخر مجھے مات دینے میں وصفل ہوئی گیا کنچہ کا اگلہ نشانہ کون بننے والا ہے شاکال جلدی باہر آؤ بکال اپنی چوز سے چوہے کے جسم کا بھبوڑ رہا تھا اور نشاچر کے سیکھ کواب کا زبردر شاکین جگنیا جگنیا نے اس تڑپتے چمگالوں کو بھوننے کے لئے بھٹی میں ڈال دیا اور پھر وہ پلٹا تو کھون سو گیا گھٹوٹ کے تو کا لیکن گھبراؤں نہیں گھٹوٹ کے تو تمہاری پردی پر اسفلتہ کے لئے میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا تمہارے لئے یہی ڈنڈ ہوگا کہ تم میرے اگلے آدیش تک تم یہاں اُلٹے ٹھنگے رہو گے شما چاہتا ہوں مہامہین جگنیا میں نے پردی بجاگر اپنا کام بکھو بھی شروع کر دیا تھا میں نے گون دیو سے ایسا ور پرات کر لیا تھا جس کے کارن میرے شریف پرتیاس تھا یعنی لچیلے پن کے سب ہی گوڑا آ گئے تھے اور کوئی بھی شستاش مجھ سے مجھ سے اس پرش کے بعد ربڑ کا بن جاتا تھا لیکن گوڑو میری راہ میں رکاوٹ بن کر آ کھڑا ہوا رک جا کھٹوت کے تو رت میں رس سے بندی لگا میں میں ہی کھولوں گا گوڑو آخر کارو شکتی ورش تک بھی جاہا پہنچا جو میرے چھتی گرس جنگ انگو پر ربڑ ٹپکا کر ان کی چھتی پورٹی کرتا تھا اور مجھے تب کہنا ہی پڑا مہامہین جگنیا میں اپنے دیش میں اسول ہو گیا کرپیا مجھے واپس بلالو آپ نے مجھے ترند واپس بلالیا ہاں اس لیے کیونکہ بکال دارہ تمہاری اسولتا کی سوچنا پا کر اب میں کھنچا کو پرتیو برشنے کا نشچہ کر چکا تھا کھنچا جس میں ہے کھنچ کا کوئی بھی گھاتا گروپ پریورتی کر لینی کے عدوش شکتی بکال چاو پرتیوی سے کھنچا کی کار پڑھانی کے پل پل کی سوچنا مجھے دیتے رہنا اور ادھر اس رات گوڑو نے دیکھا گیا ویچیتر سپن آہ میرا پتر ہاں گڑا کر اڑھ بیتا فیر گوڑو اور شیگری مجھے اس سپنے کا رہ سے بتائیں مہارشی گوڑو کچھ ویشیش نکشتروں میں تمہارے جسم سے پھوٹنے والے پسینے کو اگر کوئی مادہ گھرن کر لے تو وہ ننیے گوڑو کو جنم دے سکتی ہے کہ تو تمہارے سپنے کا ٹھیک تھاک ارث میں میں بھی تمہیں نہیں سمجھا سکتا شاید وقت سمجھا پائے اس لیے اس اور سے تمہیں ادھک پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تم اپنا دھیان مانوتہ کی بھلائی میں لگاؤ جیسی اب کی آگیا مہارشی لیکن ویسا وقت تو شاید آ چکا تھا شیر کے بچے نے بکری کی مہمنے کو چلنی آتا اپنا شکار شاید آج پہلی باری اکیلے شکار کرنے کی اپنی پرتیبہ کو وہ شیر کا بچہ پور دہ حصیت کرنے کی چیشتہ میں تھا لگ بک سفل ہوئی چکا تھا اپنے پریاس میں اگر وہ ویفدان بیچ میں نہ آ پڑتا تھا نشید چھت میں شکار کی ضرورت کیسے کی پیارے شاوق ادھر میم نہ کسی بھی سنکڑ کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو چکے اپنی ماں کی گود میں جا دھکا تھا لیکن اس کی نومت نہ آنے دی تھی گوزو نے شاوق گوزو پر پنجر چلا کر بھاک کھڑا ہوا لیکن یہ کیا باقت شاوق کو دبوچ لیا ہاتھی کے اور شیطان بچے نے ادھر شیننی کی گرس سے گونچ اٹھا جنگل شاید بچے کی پکار ماں کے کانوں تک جا پہنچی تھی شاوق کو فوراں نے اچھال کر بھاک کھڑا ہوا تھا ہاتھی کا بچہ اوف نننا شاوق ڈوب چائے گا چھپاک گوزو نے آؤ دیکھانا داؤ ترنت تیج ہلورے لیتی ندی میں چھلانگ لگا دی اسے بچاؤں گا ورنہ ویکوس دوری پر موجود بھیانک جھرنے میں اپنی زندگی کھو دے گا جھرنہ سیکڑو ہاتھ کی اچھائی سے نیچے گر رہا تھا پرچھنڈ ویک سے بہتی ندی میں بہے جاتے شاوق کو دبوچ لینے میں سپلتا ملی اسے شیطان بچوں کی شیطانیوں پر ہمکش کون لگا سکتا ہے پھر چائے ہوئے انسان بچے انسان کیوں یا جان روکے گوزو کے ہاتھ سے چھوٹ کر تیر کیسی تیجی کے ساتھ بھاگا شاوق اور شکر ہے ویسورکشت اپنی ماں کے پاس جا پہنچا ہے تب اچانک جان جانے کیا ہوا گوزو کی گدھرتی گھومتی نظر آنے لگی اسے یہ اچانک مجھے کیا ہو رہا ہے بہو شکر گر پڑا گوزو یہی وپل تھا جبکہ وہ شہرنی اپنے بچے کی جان بچانے کا آبھار پرکٹ کرنے کے لئے اس کے نکٹ پہنچی اور پھر اس کے شریک کو چاٹ کر شہرنی شاوق کے ساتھ لوٹ گئی اور تب پہنچی بکری وہی بھی چاٹنے لگی گوزو کا جسم کی سبھی چانوروں کا پیار بہبار جتانے کا طریقہ لگ بگ ایک ہی ہوتا ہے اور کچھ ہی چڑوں میں ہر بڑا کا اٹھ بیٹھا ہے کیا ہوا تھا مجھے اتھا چاروں اور فیلا دیا گیا تھا کنچا کے ہلیے کو کنچا کا جسم پاردرشک کانچ کا بنا ہے ویشو کی بے جول وانبول کلا کرتیوں کے ایسا ہی شخص پر نگاہ رکھیں اور اس کا یہ تھا سنبھا مقابلہ کریں دشمن کے وشے میں یہ نئی جانکاری پرابت ہوتے ہی کچھ وشے شرکشہ بابستہیں کی گئیں کانچ کے دشمن کے ارادوں کو تیر وطلواروں سے نہیں ہتھاڑے سے چکنا چھوڑ کریں گے اور آج صبح سے ہی شانتی کی پرتیق کی سادنہ کے لیے ہزاروں نگرباسی وہاں اکترت ہونے لگے تھے اور ادھر مورتی کے ہاتھ تک پہنچ چکا تھا کنچا مجھے مورتی کے ہتیلی پر موجود بہو مول نے مڑی چاہیے کنچا نے مڑی کو اٹھانے کے لیے حرکت کی تو اچانک ہتیلی سے پھسکر کر نیچے گرنے لگی مڑی مڑی نیچے گر رہی ہے مڑی کی موجودگی نے مڑی کے ارادنے کے لیے موجود بھگتوں میں سنسنی بچا دی ارے یہ مڑی کیسے گر پڑی پاہ اوپر مورتی کی بازو پر کچھ ہل رہا ہے کہیں اوپر کنچا تو نہیں ہے تب ہی وہ وشال مورتی بھی نیچے آتی دیکھ سب کی نگایاں آتنک سے پھٹ گئی مورتی نیچے گر رہی ہے مورتی سے بسنے کے لیے وہاں مچھی زوردست بھگتھ مورتی ہوا میں ہی کنڈ کنڈ ہو کر بگھر گئی ہاہ 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 آپ سب اپنے پناھل بچانے کے لیے بھاگیں گے مڑی کو کوئی چھو بھی نہیں پائے گا مڑی کو اٹھا لینے کے لیے اُس پر جھپٹ پڑا کنچا کا ہاتھ لیکنو شکتشا لیٹ ہو کر کہ کارنی مڑی سے دور ہو گیا کنچہ کا ہاتھ اس پویتر مڑی کو اپنے گنتے ہاتھ مت لگا کنچہ گوزو نے وہ مڑی اٹھا کر منکوٹ کیوں رو چھال دی منکوٹ اس پویتر مڑی کو فلال تم اپیس سرکشہ ملو گوزو بچو گنگنات اور یہ کنچی لے تیر برسا رہا تھا کنچہ سنگھارک اپنی شکتی دو کانچ میں پتھر کا سینہ چیرنے کا دم نہیں گوزو گوزو مجھے میرے دیشے سے صرف میری موت ڈگا سکتی ہے دوسرا کوئی نہیں تو جو موت ہی دھوں گا کنچہ کنچہ آتھی شکر پریورتی ہو گیا کانچ کی گولیوں کے روپ میں گوزو کے پاؤ کے نیچے اب تھا کانچ کی گولیوں کا فرش کانچ کی اس فرش پر دھڑام سے آگرہ گوزو کانچ کی گولیوں کے اس فرش پر آ کر کھڑے ہونا مشکل ہے شاکال شکتی کا پریوک کرنا ہوگا مجھے شاکال اپنی شکتی مجھے دو لیکن گوزو تمہیں سنگھارک کی شکتی کی اس سمیح لگاتار ضرورت ہے نہ تھا کنچہ تمہارا پریوک کر سکتا ہے مگر شاکال میں ایک سمیح میں ایک ہی شکتی کا پریوک کر سکتا ہوں اور اس سمیح مجھے تمہاری شکتی کی ضرورت ہے اسی پر فرش سے اڑھ اڑھ کر گوزو کے شریف سے بری طرح سے ٹکرانے لگے ہوئی کنچے گوزو اس طرح تو یہ شیطان تمہیں لہولوان کر دے گا گوزو کے شریف سے رکھت کی کئی پتلی پتلی دھارائے پھوٹ نکلیں سنگھارک اپنی شکتی دو کنچہ کے او زبرداز بار کے ساتھ ہی گوزو وہاں پہلے پڑے مورتی کے دھیرو کاج کے ملوے پر جا کر پڑا سنگھارک شکتی گوزو کو ملی ہونے کے کارن گوزو پر نکیلے کاج کے ٹکڑا کا کوئی اثر نہیں ہوا ادھر کنچہ ایک آئے کی گوزو کی طرف سے دھیان ہٹا کر منکوٹ پر جھپتا یہ منکوٹ سے مڑی پرابت کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس نے مجھ سے یدھ بیچ میں کیوں چھوڑ دیا کنچہ کے اپرتیاشی تھملی سے تیل ملہ اٹھا منکوٹ ادھر سوری تیجی کے ساتھ پسچنگ کی گہرائیوں میں سما رہا تھا اور ادھر کروڑید منکوٹ نمکڑ جال اس پر پھیکا لیکن کنچہ کے دھاردھار کانچ کے جسم کے آگے بھلا اس جال کی کیا اوقات تھی کٹ 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 نہ بدد گتی کے ساتھ کنچہ نے منکوٹ کی ایک ٹانگ اپرہار کی اور چی گھٹا منکوٹ گوزو ڈھیرو کاج پر دورتا ہوا منکوٹ کی اول لپکہ منکوٹ اس شیطان کا سامنا نہ کر پائے گا جڑو کا اپنی شکتی دو کناک منکوٹ نے زبردہ ڈھن سے اس پر مکر دھاگی کی ورشہ کر دی بری طرح سے اولج گیا کنچہ گوزو نے جھکڑ لیا اسے شیطان کنچہ آست جیو اتنا بچے گا دیکھو دھار بری طرح سینکو نے ہتوڑے کہ نجا نے کتنے پرہار کیا اس پر ٹاک 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 اچانا کی بہتہ چلا گیا اس کا جسم میں جانتا تھا کہ یہ ایسی کوشش بھی کر سکتا ہے گوزو نے اس ڈبیہ میں بھر لیا کاش کے جسم کے تغل بن کر بہتے بھاگ کا کچھ حصہ پھر وہاں نہ روکا کنچہ اور سما گیا وہ پڑے کانچ کے وشال ڈھیر میں وہ بھاگ رہے گوزو شاکال بہار آؤ اس پر کڑی نگائے رکھو وہ کانچ کے اس ڈھیر سے بار ضرور نکلے گا مڑی لیے بینا کیوں چلا گیا کنچہ اس ڈبیہ میں وہ اپنے جسم کا ایک حصہ بھی چھوڑ گیا مارو چکنا چور کر دو کمپکت کو گوزو نے اس ڈبیہ کو گھول کر جھانکا اور اسی پل بری طرح سے فیل گئی اس کی آنکھیں اوہ اس میں تو ایک مانا بھاعت ہے مگر اس ہاتھ کو تو ٹھوسا وستہ میں کانچ کے روپ میں ہونا چاہیے اس کا مطلب کی اوہ گوزو پویتر مڑی سمالو سیسائی بری طرح چمکنے لگا تھا گوزو کا چہرہ گوزو نے وہاں مکھ پجاری کو دی گوزو یہ مڑی راجع کی شانتی کے پرتیق کے روپ میں یہاں برسوں سے استعبت تھی اگر وہ شیطان اسے لے جاتا تو انارث ہو جاتا تب ہی لوٹ آیا شاکال گوزو شیطان کنچہ راج محل میں پرویش کر گیا ہے اوہ مگر مگر آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہونی چاہیے پجاری جی یہ مڑی نئی ویوستہ ہو جانے تک محل میں سرکشتی رہی گی میں بھی یہی سوچ رہا تھا گوزو مڑی کو محل کے ایک اکشن میں استعبت کر دیا گیا آدھی رات کے سمئے اس کا اکشن کا بھائش شیشہ اچھانے کی بلبلے کے سمان پھول لے لگا کھڑکی کے شیشے سے فرش پر اتر آئی دیار کرتی مورک گوزو تجھے کیا معلوم کی تُو نے مڑی کو سوری اس محل میں ہی رکھوا کر کتنی بڑی بھول کی ہے مگر بھول کس نے کی ہے اس کا بس کنچہ کو ترنتی ہو گیا بس تیرا کھیل خط تیرا کھیل آج میں اسی ککش میں ختم کر دوں گا کنچہ تم اوہ دھوکہ میں نے تجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا کنچہ کیول تیرے ساتھ ایک چال چلی ہے تجھے مات دینے کے لیے کیونکہ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ سوریس کے ساتھ ہی تم شکتی بھی این ہو جاتے ہو اور اس پل تمہارے جسم چڑھا جادوی کانچ کا کباش اگر ٹوٹ جائے تو وہ دوارہ تمہارے شریفے سوریسے پور باپس نہیں چڑھ سکتا اور یہ تمہارے شریف میری شکتیوں کا سامنا کتنی دیر تک کر سکتا ہے اب مجھے یہی دیکھنا ہے سنگھا رکھ اپنی شکتی مجھے دو جڑوں کا اپنی شکتی دو جڑوں کا دند میں دوسرا وار نہیں کرتا اسی پل مشاہ لیا آگے بڑے سینکوں کے ساتھ ہی وہاں پرویش کیا راجہ کلپنا کے تونے چلا کر راک کر دو اس شیطان کو اسی پل ہر بڑا اٹھا کنچہ مہا مہیم جگنیا میں اپنے ادیش میں اصفال ہو گیا کرپا مجھے واپس بلالیں پلک جبکتے ہی سب کی نگاہیں نگاہوں سے اوجہل ہو گیا تھا کنچہ ارے کہاں گیا کنچہ کنچہ کہاں گاہب ہو گیا گوزو کے مسجد میں پھلڑڑیاں سی چھوٹنے لگیں ٹھیک گھٹوت کے تو کے سمان ہی کنچہ بھی گاہب ہوا ہے کیا ارتھو سکتا اس سمان تھا کا مگر فلال گوزو کے پاس اپنے اس پرشنے کا کوئی اتر نہیں تھا لیکن گوزو کی ایسا فلتا بھی کچھ کم نہ تھی بادائیوں کے ڈھیر لگنے لگے تھے گوزو کے پاس منکوٹ مہرشی کے پاس چلو وہ تمہارے زخموں کا دوا کا لیپ لگا دیں گے معاملی زخمیں گوزو چنتہ مت کرو لیکن گوزو کو صرف اسی بات کا افسوس تھا کہ وہ کنچہ دارہ چرائی گئی بہوں مولوستیوں کو پراپت نہ کر سکاتا سماپ تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سماپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں گوزو سیریز کے اگلی کامکس ریت کا شیطان میں تب تک کے لیے دھنیواد